اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ناصر الوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل تو ایک دوست کی ریکویسٹ آئی ہوئی تھی کہ ہمیں باقو میں سٹڈی ویزا اور ٹیوشن فی اور کون کون سے پروگرام ہو رہے ہیں بیچلر میں اس کے بارے میں ویڈیو بنا کے ہمیں بتیں تو میں نے سوچا چلو آج آپ کو باقو انٹرنیشنل یونیورسٹی کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ویڈیو بنا لیتے ہیں چلتے ہیں ہم اپنی سکرین پہ سب سے پہلے آپ نے یہاں گوگل میں لکھنا ہے باقو انٹرنیشنل سٹیٹ یونیورسٹی تو اس کی رینکنگ اچھی ہے پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش اور سی لنکا سے جو سٹوڈنٹ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں ٹیوشن فیز بھی اتنی زیادہ نہیں ہے پاکستانی انڈیا یونیورسٹیز میں جس طرح ٹیوشن فیز ہے ویسے یہاں ٹیوشن فیز ہے اور یہ یہاں ایڈیوکیشن حاصل کرنے سے آپ کو ایک فائدہ ہوگا انٹرنیشنل لیول کی یونیورسٹیہ رینکنگ اچھی ہے ورلڈ ٹاپ تھاؤزنٹ یونیورسٹیز میں اس کا نام ہے تو ہم چلتے ہیں اس کی افیشل ویب سائٹ کے اوپر تو یہ میں نے فرسٹ کلک کیا ہے تو میں نے زیادہ لمبی ویڈیو نہیں بنانی تو میں نے کہا پہلے ہی میں نے پیج اوپن کیے ہوئے ہیں یہ اس کا ہوم پیج ہے تو آپ نے اس کے انٹرنیشنل آپشن پر چلے جانا ہے انٹرنیشنل یہ انٹرنیشنل دیپارٹمنٹ اس آپشن پر آپ نے کلک کرنے تو آپ کے پاس اس طرح کا کوئی انٹرفیس آ جائے گا یہ سوری اس طرح کا ٹھیک ہے یہ اب آؤٹ تو یہ اس کی ہسٹری آپ نے ہسٹری اس کی دیکھنی ہے اور اس کے بارے میں جاننا ہے کہ ورلڈ رینکنگ کس نمبر پہ ہے تو یہ آپ کو رینکنگ بھی شو ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اس میں بیچلر کے پروگرام ہے ماسٹر کے پروگرام ہے پی ایس ڈی تو جس دوست کی ریکویسٹ آئی ہوئی تھی تو ہم آج بیچلر کے پروگرام ہی بتائیں گے آپ کو تو میں آجاتا ہوں اس کی پروگرام لسٹ میں تو یہ سوری یہ کلوز کر دیتا ہوں یہ بھی کلوز کر دیتا ہوں یہ بھی کلوز کر دیتا ہوں تو سٹارٹ میں آجاتے ہیں تو اس میں آپ کو جو پروگرام مل رہے ہیں بیچلر کے تقریباً سارے پروگرام ہیں کمیسٹری ہے فیزکس ہے اپلائیڈ اپلائیڈ سیبنیٹکس ہے بائیالوجی ہے لا ہے انٹرنیشنل ریلیشنشپ ہے ایکالوجی ہے جیوگرافی ہے سارے جیالوجی ہے تقریباً سارے آ جاتے ہیں پروگرام اور یہ پروگرام کس لینگویج میں ہو رہے ہیں یہ سائیڈ میں لکھا ہوا ہے ان کے آزربائیجان ان کی نیشنل لینگویج ہے اور رشن بھی بولی جاتی ہے اور انگلیش بھی بولی جاتی ہے تو یہ پروگرام ان تین لینگویج میں ہو رہے ہیں اگر آپ یہاں اپلائی کرنا چاہتے ہیں بیچلر میں تو کسی انٹرنیشنل لیول کی انیورسٹی میں پڑھنا چاہ رہے ہیں اور آپ فیز پے کر سکتے ہیں تو آپ اپلائی کر دیں آگے چلنے سے پہلے میرے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے ہمارا چینل سبکرائب کر دیں میں اس طرح کی ویڈیو بناتا رہتا ہوں جس دوست کی ریکویسٹ آئی ہوتی ہے ہم اسی انیورسٹی کو فوکس کرتے ہیں اس کی ڈیٹیل حاصل کر کے پھر آپ کو ویڈیو بنا کے بھیج دیتے ہیں اگر آپ بھی کسی انیورسٹی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمیٹس میں ہمیں اس انیورسٹی کا نام لکھ کے بھیجیں بیچلر ماسٹر پی ایس ڈی جس پروگرام کی آپ کو ڈیٹیل معلوم کرنی ہو آپ ہمیں بتیں ہم ویڈیو بنا کے انشاءاللہ بھیجیں گے کوئی ڈیٹیل کے ساتھ کیسے اپلائی کرنے ہے کون سے پروگرام ہے کیا فیس ہے وغیرہ تو یہ ساری ڈیٹیل ہے آپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میتھیمیٹکس سول سائنس فیلاسفی ہسٹری یہ سارے پروگرام یہ قراری ہے جو انگلش میں پروگرام ہے آپ ان میں اپلائی کریں اور یہاں اگر آپ آزربائی جان یا ریشن لینگویج میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک سال آپ کو لینگویج پڑھنا ہی پڑھے گی وہ الگ سے آپ کو ایک سال لگانا پڑے گا بیچلر کے چار سال کے علاوہ تو ہم آ جاتے ہیں اس کے ایڈمیشن کے اوپر تو یہ آن لائن پروسیس ہے اس کا آن لائن آپ نے خود کرنا ہے سب کچھ آن لائن ہے آپ نے جسٹ اپلائی کرنا ہے یونیورسٹی کا ریپلائی آئے گا اپلیکیشن پروسیجر پہ ہم کلک کر دیتے ہیں اور ویزا ریکوئرمنٹس اور یہ ٹوشن فی لسٹ میں نے سارے آئیکن کھول لی ہیں تاکہ آپ کو باری باری سب کا بتا دوں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے یہ ڈیٹیل دی ہوئی ہے آپ نے ٹھیک ہے جیسے آپ اسے کلک کریں گے تو آن لائن پروسیجر آن لائن اپلیکیشن آ جائے گی وہ آپ نے فیل کرنی ہے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے آپ ایزی لی آپ کر لیں گے دیکھیں یہ اپلیکیشن آ گی ہے آپ نے یہ سارے ڈیٹیل اپنی آن لائن فیل کرنی ہے مزید اگر آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو تو ہمیں بتا دیجئے گا ہم ایک اور ویڈیو بنا لیں گے کیسے سب میٹ کرنے کون سے ڈاکومنٹ کیسے اپلوڈ کرنے تو میرے خیال سے ایزی آپ بنا لیں گے اتنا تو میرے خیال سے آپ کر رہی لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں اپلیکیشن پروسس یہ اس کی ڈیٹیل لکھے ہوئی ہے اپلیکیشن سٹارٹ کب ہوتی ہے ڈیڈ لائن کیا ہے اینڈنگ پیریٹ کیا ہے ایڈمیشن آپ نے انٹری کب کرانی ہے یہ ساری ڈیٹیل آپ کو دے ہوئی ہے اور آپ کی اگر پریویس ایڈیوکیشن اگر آپ کے پاس انگلیش پروسینسی لیٹر ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو ان دو سٹیفیکیٹس کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنی پریویس یونیورسٹی سے پریویس کالیج سے آپ انگلیش پروسینسی لیٹر بنیں اور وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں ایزیلی ٹھیک ہے تو یہ بیچلر کے لیے یہ ڈاکومنٹس ہیں یہ یہ میں نے ہائیلائٹ کر دی ہے یہ ڈاکومنٹس ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے ہاں اس کی آپ کو پھر جیسے ہی آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو یہ ویزا ڈاکومنٹس بھیجیں گے اور ویسے ہی اگر آپ یونیورسٹی ویزٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو پاکستان، انڈیا بنگلہ دیش سیری لنکا ان کنٹریز سے آزربیجان کا ای ویزا ملتا ہے ایزیلی آپ وہاں جا کے ویزٹ کریں یونیورسٹی جائیں آپ یہ ڈاکومنٹس بائی ہینڈ خود جمع کریں ٹھیک ہے آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کوئی زیادہ مہنگا ویزا نہیں ہوتا وہ ای ویزا کیسے لینے اگر وہ بھی آپ کہیں گے تو وہ بھی ویڈیو بنا دیں گے کیونکہ ساری چیزیں ایک ہی ویڈیو میں جب آپ کو ویزا ڈاکومنٹس ملتے ہیں تو آپ اس کے لئے ٹمپریری ریزیڈنسی کے لئے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہاں پانچ سال سٹیک کر جاتے ہیں تو پانچ سال کے بعد آپ پی آر کے لئے بھی اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ یہاں کی پی آر پی آر لینے کا ایک اور طریقہ بھی ہے بزنس اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو بزنس سے بھی پی آر بہت اچھا کنٹری ہے اچھا پھر اس کی فیسز پہ آ جاتے ہیں اس کی یہ بیچلر پروگرام کی یہ فیسزیں ساری منشن ہیں ٹھیک ہے آپ مزید دیکھ لیجئے گا یہ سارا کچھ آپ کو اسی کی افیشل ویب سائٹ پہ مل جائے گا ٹھیک ہے اور بارہ سو ڈالر تقریباً پاکستانی دو لاکھ روپے بنتے ہیں اور پاکستان میں اور انڈیا ایک لاکھ بنتے ہیں پاکستان انڈیا میں بھی یونیورسٹیز کی ایسے ہی فیسزیں ہیں تقریباً بیچلر کے لیے اور اگر آپ انٹرنیشنل یونیورسٹی میں پڑھنا چاہ رہے ہیں کسی اچھی یونیورسٹی میں اور تو آپ کے لیے یہ اچھی اپرچنٹی ہے آپ اسے اویل کریں یہاں لازمی اپلائی کریں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی کون کوئی ڈاکومنٹ سمجھ نہیں آتا تو ہمیں کمنٹس کریں ہم انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کریں گے ٹھیک ہے گواہوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ